اسلام علیکم ویڈرز میں ہوں مران رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بیٹر لائی پلس امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے دوستو ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں رائیونڈ اجتماع گاہ پندال میں جہاں پر جوڑ کی تیاریاں تقریباً مکمل ہو چکی ہیں آج 26 فروری 2022 ہے اور آج سے پانچ یا چھ دن پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو آپ لوگوں کے لئے اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے آپ کو تقریباً جب اس پندال کی تیاری کا آغاز ہوا تھا وہ تمام تیاریاں آپ کے ساتھ شیئر کی تھی ٹھیک دو دن بعد یہاں پر جوڑ شروع ہو جائے گا اور اس جوڑ میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایتا ہے صرف وہ لوگ شرکت کرتے ہیں جن کا دعوت و تبلیغ میں چار ماہ کا وقت لگا ہوتا ہے یا علماء اکرام حضرات شریک ہوتے ہیں یہ جوڑ یکم مارچ سے شروع ہوگا اور چھ مارچ کو اس کی دعا ہوگی اور اب اس پندال جو ہے مکمل طور پر تیار ہو چکا ہے میری بیک سائیڈ پہ بھی آپ میری بیک سائیڈ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ دیکھیں اس وقت پندال کی تیاریاں کر رہے ہیں جو تھوڑی بہت تیاری رہ گی ہے اس تیاری کو مکمل کر رہے ہیں اور جو تھوڑا بہت کام رہ گیا ہے وہ برزر ساتھی یا تبلیغی ساتھی وہ مل کر ان تیاری کو مکمل کر رہے ہیں انشاءاللہ باقی بھی تمام تیاری میں آپ کو آگے چل کر دکھاتا ہوں لیکن خود سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو ساتھی میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیکھے بیل آئیکن پر دیکھیں اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کرنا انشاءاللہ اس طرح کی اچھے اچھے ویڈیوز آپ لوگوں کے لئے بناتا رہوں گا تو چلی ساتھی آپ کو میں پندال یہ دیکھیں دوستو یہ پندال تقریباً تیار ہو چکا ہے اور یہ سارے پانس وغیرہ انہوں نے لگا دیئے ہیں ہلکا بندی بھی کر دی ہے ساتھ اور یہ میرے سامنے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میمبر کی جگہ ہے میں تھوڑا سا زون کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ میمبر کی جگہ ہے یہاں پر بزرگ حضرات بیٹھ کر بیان وغیرہ کرتے ہیں اور تمام جو اجتماع کے شرعہ کا ہے وہ سارے سپیکر وغیرہ جو دور دور تک لگے ہوتے ہیں ان سپیکروں کے ذریعے تمام یہ بیانات وغیرہ سنتے ہیں جو ہر نماز کے بعد ہوتے ہیں فجر کے بعد زہر کے بعد اثر مغرب اور پھر عشاء کے بعد تعلیم وغیرہ ہوتی ہیں اب یہ پندال تقریباً سارا خالی ہے اب دور تک جو ہے اب دور تک جو ہے اس کا آپ ویو دیکھیں کہ بلکل پندال خالی ہے اور مکمل تیار کیا ہوا ہے اور یہاں پر جو ہے یہ خدمت والے حضرات جو جو ہلکے ہیں ان کے بورڈ وغیرہ لگا رہے ہیں کہ یہاں پر کون سی شہر کے لوگ آ کر بیٹھیں گے اور ہر جگہ پر انہوں نے لیدہ لیدہ بورڈ لگائے ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو پھر ہر بانس پر انہوں نے نمبر لگائے ہیں مثالتوں پر یہ دیکھیں یہ ملتان کا ہلکہ ہے اور بارہ نمبر بانس ہے اس کے بعد اس طرح تیرہ چودہ اور اس طرح ہر بانس پر انہوں نے نمبرنگ کی ہوئی ہے تاکہ جو بھی شہرہ کا حضرات آئیں تو ان کو پریشانی نہ ہو ان کے جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں ان کو بتا دیتے ہیں کہ ہمارا جو ہلکہ ہے وہ گون سے بانس کے پر جا کر بیٹھیں گے حضرات اچھا آپ لوگ یہ دیکھیں یہ پرالی جو ہماری جو منجی کی پرالی ہوتی ہے وہ اس طرح بچھائی گئی ہے پورے پندال میں کہ جس طرح کوئی اللہ میانے کو کارپٹ ان لوگوں کے لیے میسر کر دیا ہو اور جس طرح لوگ اپنے گھرہ میں کارپٹ میں کالینٹر بیٹھتے ہیں اس طرح یہ پندال کے انتظام میں نے یہ پورے پندال میں پرالی بچھائی گئی ہے کہ آکے جب لوگ آئیں وہ صرف ہلکی سے جب لوگ یہاں پر اجتماع گاہ میں آئیں تو وہ صرف چادر بچھائیں اور چادر بچھانے کے بعد آرام سے سکون سے یہاں بیٹھ کر اپنے بیانات وغیرہ سنیں اچھا یہ پارکنگ کے لیے دیکھیں یہ اس رستے کے اس سائٹ پر بھی تقریب پارکنگ کا ایریا فدمت والے ساتھیوں نے تیار کر دیا ہے اس کی باؤنڈری وغیرہ بھی تیار کر دیا ہے اس کے بعد یہ پرلی سائٹ پر ایک رستہ ہے اس وقت ایک اور رستہ ہے ایریا جو ہے یہ پارکنگ کے لیے اور جہاں تک بھی نظر جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا ایریا پارکنگ کے لیے تیار کیا گیا ہے یہ جو لاکھوں کا مجمع آئے گا ان کے لیے کھانے وغیرہ کے لیے تندور وغیرہ رکھے ہوئے ہیں یہ سامنے ان کی آرزی کنٹین کے لیے انہوں نے اپنی جگہ وغیرہ مختص کی ہوئی ہے یہ سامنے ان کا بالن وغیرہ رکھا ہوا ہے یہ بھی انشاءاللہ آج یا کلمین کی تیاری کر لیں گے تاکہ جو مجمع آئے گا ان کے لیے کھانے وغیرہ کا انتظام بھی ہو جائے گا یہ مختلف قسم کے آرزی موبائل ٹاور بھی انہوں نے لگایا ہوئے ہیں یہ آئی تنگ معلوم نہیں ہے کس کمپنی کا ہے اس کے بعد ایک اور کمپنی کی بھی موبائل وین کھڑی ہے اسی طرح تقریباً ہر موبائل کمپنی کی وینز وغیرہ یہاں پر آرزی طور پر اپنے ٹاور لگا لیتی ہیں یہ ادھر بھی ایک اور کنٹین والے جو ہیں اپنا تندور وغیرہ لگا رہے ہیں اس کی تیارییں کی ہوئی ہیں اور اس طرح بھی جو ہے وہ سامان وغیرہ ایک اور کنٹین کا سامان وغیرہ انلوڈ کر رہے ہیں کیونکہ اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے اس کے لیے تقریباً درجنوں کنٹینیں پرائیوٹ طور پر لگائی جاتی ہیں تاکہ کھانے وغیرہ کا انتظام مکمل کیا جا سکے یہاں پر آٹے کے توڑے وغیرہ بھی لاکے رکھے ہوئے ہیں اور اس طرح بھی کافی سارا راشن وغیرہ انہوں نے لاکے رکھ دیا ہے اور یہ کچھ تندوری ہے دیکھیں یہ دو تیار بھی ہو چکے ہیں کیونکہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں پرائیوٹ طور پر پہلے رابطہ کر لیتے ہیں اجتماع کے انتظامیوں سے اور جو بھی ان کے ڈیوز وغیرہ ہوتے ہیں دیکھ کر یہاں پر آرزی کینٹینے وغیرہ لگا لیتے ہیں یہ اللہ کے رستے میں چلنے والے ساتھی یہ بلا معافضہ صرف اللہ کی رضا کے خاطر یہ دیکھیں یہ کام کر رہے ہیں یہ سامنے ممبر ہے ممبر سے آگے یہ آرزی وضو خانہ بنایا گیا ہے کیونکہ جب کوئی کام کرنا ہوتے ہیں تو بزرگ حضرات صرف آواز لگاتے ہیں کہ مستری کے ولیے جو کام کرنے والے ساتھی ہیں یا الیکٹریشن کا جو کام جانتے ہیں وہ والے ساتھی اگر اپنی خدمت میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو سب لوگ اپنی خدمت میں حصہ ڈالنے کے لیے اپنا ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں اور پھر بزرگ حضرات ان کو بتا دیتے ہیں کون سی جگہ پر کون سا کام کرنا ہے تو وہ پھر اپنی اللہ کے رضا کے خاطر وہ کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کر دیتے ہیں یہ روٹی کے ٹکڑے کے لیے سٹینڈ لگایا گیا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد اگر کوئی کھانا وغیرہ بچ جاتا ہے تو وہ ایک مقصود جگہ بنائی گئی ہے جہاں پر جو آ کر کھانا وغیرہ بچا وغیرہ وہ اس جگہ پر آ کر رکھ دیتے ہیں یہ اس طرح رستے بنے ہوئے ہیں یہ رستہ نمبر دو ہے اور ہر رستے کی چڑھائی تقریباً بیس فٹ کی ہے اور تقریباً بارہ یا تیرہ رستے اس طرح پورے پندال کے ہیں اور دور تک آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کتنا لمبا بھائی ہے اور اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پندال کتنا بڑا ہے اچھا یہ ممبر کے سامنے والی جگہ ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں میں آپ اپنے ازم کر کے دکھاتا ہوں یہ ممبر کے سامنے والی جگہ ہے اور اس جگہ کو پھر یہ بریکٹ لگا کے یہ دیکھیں یہ والی بریکٹ لگا کے اس جگہ کو بند کیا ہوئے ہے اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہاں پر مقصود لوگ کون سے لوگ آ کر یہاں پر بیٹھیں گے اور ان کے لئے اوپر ترپال وغیرہ بھی لگائی گئی ہے حالانکہ جو باقی پندال کا حصہ ہے وہاں پر یہ چادریں وغیرہ یا ترپال وغیرہ نہیں لگائی گئی کیونکہ وہ جو شراکہ آئیں گے وہ اپنی چادریں وغیرہ خود لے کر آئیں گے اوپر لگانے کے لئے لیکن یہ جو ممبر کے سامنے جو اگلا والا حصہ ہے یہاں پر خدمت والے حضرات نے پہلے ہی ترپال وغیرہ لگا دی ہے لیکن یہاں پر شاید مخصوص لوگ یا مخصوص علاقے والے لوگ یا ہو سکتا ہے کہ جو بیرون کے جو ساتھی وغیرہ ہیں وہ یہاں پر آگے بیٹھیں گے یہ پندال کے درمیان میں جو بجلی کے کھمبے وغیرہ ہیں ان میں بھی انہوں نے عارضی بورڈ لگا دی ہیں عارضی سے مراد مثلا یہ ہے کہ جب یہ بورڈ جب جوڑ ختم ہو جائے گا یہ دوبارہ اتار کے رکھ لیں گے اور پھر دوبارہ جب سلانہ استعمال ہوگا ان میں پھر دوبارہ لگائیں گے میں آپ کو چاروں سائیڈ کا یہ دیکھیں میں آپ کو ویو دکھا رہا ہوں کہ چاروں طرف بالکل پندال مکمل طور پر تیار ہو چکا ہے اور لاکھوں کا جو مجمعہ ہیں وہ یہاں پر انشاءاللہ یہ کمار سے آئے گا جوڑ کے لیے یہ ممبر کی جگہ ہے جہاں پر بزرگ حضرات بیٹھ کر بیان وغیرہ کرتے ہیں ہمارے ایڈیا کے بزرگ آتے ہیں بنگلہ دیش کے بزرگ آتے ہیں اور جو ہمارے جو ریون مرکز کے جو مستقل مقیم ہیں وہ یہاں پر بیٹھ کر بیان وغیرہ کرتے ہیں یہ ممبر کا وہ رستہ ہے جہاں سے جب بزرگ حضرات گاڑی میں آتے ہیں یہ اس طرف کا رستہ ہے یہاں مین روڈ سے اس رستے سے آتے ہیں اور پھر یہاں سے آنے کے بعد یہ ممبر کے لیے سیدھی گاڑی اوپر چلی جاتی ہے اور وہاں ممبر میں جا کے بزرگ وہاں پر بیٹھتے ہیں اور بیان وغیرہ کرتے ہیں یہ خدمت والے ساتھی لاؤڈ سپیکر وغیرہ کی تیاری کر رہے ہیں کیونکہ اگر کوئی سپیکر وغیرہ پہلے چیک کرتے ہیں کہ ان میں کوئی مسئلہ آگا تو نہیں ہے ان کی وائرنگ وغیرہ چیک کر کے اس کے بعد پھر ان کو مانسوں پر لگا کر انسٹال کریں گے یہ شعبہ بجلی والے ہیں جو الیکٹری کی تاریں وغیرہ یا الیکٹری کی وائرنگ وغیرہ کا سامان وغیرہ تیار کر رہے ہیں یہ آرزی ٹوائلٹ تیار کیے گئے ہیں کافی سارے حالانکہ مستقل ٹوائلٹ بھی ہیں باتھروم بھی ہیں یہ آرزی وضوخ آنے ہیں کیونکہ مجمع اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جو مستقل باتھروم اور ٹوائلٹ تیار کیے گئے ہیں یہ کم پڑ جاتے ہیں اس لیے یہ آرزی ٹوائلٹ وغیرہ بھی تیار کیے گئے ہیں اس امید اور اس دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کروں گا کہ اللہ پاک اس جوڑ کو بغیر و عفت اختتام پذیر کرے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو پسند آئی ہو تو آپ نے میری ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے انشاءاللہ اس طرح کی اچھے اچھی ویڈیوز آپ لوگوں کے لئے لے کر آتا رہوں گا انشاءاللہ نیکس کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا اس وقت تک کے لئے اپنے بھائی اپنے دوست کو اجازہ دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر پہ